یہ تصویریں آپ کے سامنے جمہو کشمیر کی ہیں جہاں پر سینٹرل کشمیر کے بڑھ گام زلے میں جہاں پر عام طور پر دیکھا گیا تھا کہ کافی معمول کے مطابق لوگ بڑی تعداد میں باہر نکل کر کامتاچ کرتے تھے لیکن آج اس وقت پورتناو صورتحان کریں اور تہلی مرتبہ اتنے بڑی پیمانت پر کشمیری پندیت وادی کشمیر کے مختلف علاقہ میں شمال و جنوب میں احتجاج کر رہے ہیں احتجاج مظاہروں کا محصل یہ ہے کہ جب کشمیر اتظام کو باور کرائے جائیں کہ کشمیری پندیتوں کی گھر باقسی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی سلامتی کو بھی یقینی بنایا جائے ان کی سلامتی کا ذمہ بھی ہوتا مرتا ہے دراصل راہون بھٹ نامی ایک جونئر ایسسٹنٹ سرکاری ملازم تھا اور تحصیل آفیس جارڈورہ بڑگام کے اندر کام کرتا تھا لیکن آج اچانک دو ملٹن سرکاری لگوں کے مطابق پشمیری پندیتوں کے مطابق اور دیگر کچھ شواہدی شاہدی ہیں ان کے مطابق جو انشائیت بتا رہے تھے کہ دو ملٹن ایسی آفیس میں داخل ہوئے اور راہون بھٹ پر گولیا چلائی قریب سے اوپر فائر کیا گیا اور اس میں ان کی موقع ہوئی لیکن وہ زخمی آلت میں اسپتہ نے پہنچائے گئے تھے لیکن بعد میں اسپتہ میں آخری سانسری ہے راہون بھٹ جو کہ ایک پہلی ملومن پی کے اچھے انسان دوس بتایا جاتے ہیں مقامی گولوں کے ساتھ اچھا رابط تھا اور سرکار کی جانب سے ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے گئے اور میں سے ایک ایویر حاکین کی سیکیورٹی کی زمان سمجھتے ہوئے اہم ذمہ داری سمجھتے ہوئے ترجیحات میں سرکار شامل کریں گے یہ تصویریں الگ الگ علاقوں کی ہیں احتجاج شروع ہوا دن کی تصویریں اور آگے آپ دیکھیں گے کہ جب ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو رات کی تصویریں بھی جہاں پر آپ سے دوڑ دیر پہلے مٹن آنندان سے لے کر ساؤنڈ کشمیر کے پہلے گام سے لے کر جمبو سنگر نیشنل ہائی وے پر کازی بود کے مقام کو اور کشمیری پندیتوں نے بڑی تعدادہ جن میں خواباتی بھی شاملے احتجاج کیا اور کینڈن مارچ نکالا اس وقت بھی ٹیڈ بارڈی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت واپس لے جائیں گے جب انتظامیں بھی اپنے ذمہ داری سمجھیں گے لیکن صبح انتظامیں ان کے حفاظت کو یقینی بنونے کے بجائے انہیں دھنکیا دی رہی ہیں ایسی الگ الگ علاقوں سے ہمارے پاس ایک بات موصول ہوئی ہیں وہیں ایمپلائیز جو ہیں جس وقت بی ایم ڈی پی کے تحت واپس وادی لائے گئے تھے بڑی تعداد میں کام کاج کر رہے تھے نوکریاں کر رہے ہیں ایم کی بہت کی نے کیا جا رہے ہیں لیکن چاڑوہ بڑھگام کے اندر یہ سانحہ پیش آیا کشمیر کو دہشب گرگو نے نشانہ بنایا اس کے بعد احتجاج کرتے ہوئے زبردست پولیس کے ساتھ بھی اتھاپائی جیسی صورتحال پیدا ہوئی اور آئی جی پی کشمیر صبح انتظامیں کے باقی لوگ خود بھی من لوگوں کو سمجھاتے ہوگا نظر آئی جی پی کشمیر وجہ کماریزی کشمیر آپ کے سامنے ہیں پولیس اور دیگر آپ سے موقع پر ہیں لیکن باوجود اس کے ابھی تک صورتحال ایسے ہی بنی ہوئے اور جی پیمت کے انتلاف زبردست مراز کے اور کشمیر پرلیتو کو مہرا بناتا ہوں کے نام تک سیاست کرنے اور گوٹ بینک کی سیاست کا انزام کشمیر پرلیتو کی جانت سے لگایا جارہا ہے لوگوں کی طرف سے جو انزامات لگایا گئے اوپر جوابات پر اپنے باقی ہیں نارے بازی کارکش ادیو کی گئی ہے سینٹر کے ایڈمیشن فیل ہے بی جے پی گورنمنٹ فیل ہے آج تک اتنے ہندووں کو نرسنگار کیا گیا نائنٹی پوشن سے بھی بتر حالت ہے یہ جو راہول پند تھا تھا تین سال کی بچی ہے اس کے پاس تو کہاں جائے گا وہ راہول پند تھا جب لاشت ٹائم بھی ایسا ہوا تھا جب وہ سکھ لیڈی کو مارا گیا تھا تو سکھ لیڈی کو مارا گیا تھا تب بھی یہی بولا تھا ہمارا ڈیو کام صاحب آئے تھے ڈیو کام صاحب نے بولا تھا کہ ہم ڈیو کام صاحب نے میرا نام رنجن جو اچھی ہے تو ہم یہی بتانا چاہیں گے یہ بہت ہی دکھت سمجھا رہے بھی آیا جس طرح سے راہول بٹھ کو ٹیرس ٹو نے نشانہ بنایا ہے اور آفیس کے اندر دو ٹیرس گسے ہے اور اس کو گولیوں سے بون ڈالا ہے یہ بہت ہی دکھت سمجھا رہے ہیں اس دکھ کی گڑی میں پورے جتنے بھی ہم مائیگرنٹ امپلائز گاٹی کے اندر کام کر رہے ہیں ہم اس دکھ کی گڑی میں ہم ان کے پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اس شیمپل انسیڈنٹ کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں یہاں پہ لائے ہوا ہے کیا یہی ہماری رہیبیلٹیشن ہے کیا انہوں نے ہمیں یہاں پہ مرنے کے لئے لائے ہے یہاں پہ کوئی سیکیورٹی کے کوئی بھی انتظامات نہیں ہے اور نہیں گورنمنٹ اس بارے میں سیریس ہے ہمیں یہاں پہتے ہیں ہمیں یہاں پہتے ہیں اعلیہ سیکیورٹیشن ہے ہمیں یہاں پہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی